کسان ساتھیوں اگر آپ کی گیہوں کی فصل ابھی چالیس دن سے لے کے اور ستر دن کے بیچ کی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا چاہیے آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں اپنی گیہوں میں پیداواز عوض سے بڑھا پائیں گے نمسکر کسان ساتھیوں ایس آر جی فارمنگ چینل پہ آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اس کے ساتھ اپنے کسان بھائی کے ساتھ آپ یہ ویڈیو سیر بھی کر سکتے ہیں کوئی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے چالیس دن سے اس کے بعد ستر دن تک ہم چلیں گے تو جن کسان ساتھیوں کی گیہوں کی فصل ابھی چالیس سے پینتالیس دن کی عوضت ہمیں آ گئی ہے ان کسان ساتھیوں کو سب سے پہلے اور سب سے عوض سے کام کرنا ہے گیہوں میں دوسرا پانی لگانا ہے گیہوں میں پہلا پانی آپ لگاتے ہیں بیس پچیس دن پہ تو دوسرا پانی ہمیں چالیس پہنٹالیس دن کی عوضت ہمیں گیہوں کی فصل میں استعمال کرنا ہوتا ہے اگر اچیت نمی ہے تو آپ یہ سمیں بڑھا بھی سکتے ہیں نمی پہلے ختم ہو جاتی ہے تو سچائی آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں اب یہ اوستان سمیں ہوتا ہے اس کے آس پاس سچائی کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کے مٹی کے حساب سے آپ کے چھتر پھل کے حساب سے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے حساب سے یہ جو سمیں ہے یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے فیلحال چالیس سے پہنٹالیس دن پہ اگر آپ نے سچائی کیا تو سچائی کے بعد کچھ خادر کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو آپ اچھے سے سنیں گے تو آپ کو صحیح جانکاری ملے گی بیڈیو کو اگر آپ آگے پیچھے کر کے اگدم سے فارش فارورٹ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر آپ اس کے پہل کے دیکھتے ہیں تو صحیح اتنا اچھے سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پہلے چیز آپ کو دوسرے پانے کے بعد استعمال کرنا ہے یودیا یودیا آپ کو چالیس سے پہنٹالیس کلو پر اگر کے حساب سے دوسرے سچائی کے بعد پریوہ کرنا ہوتا ہے یودیا بہت عابد سکتہ تو ہوتا ہے اس سے نائٹروجن کی پورتی ہوتی ہے جب فصل میں اچھے سے نائٹروجن ملتا ہے تو ہردیالی پودے اچھے سے بھوجن وغیرہ بنا پاتے ہیں تو یودیا تو پہلے چیز ہو گئی اب مان لیجئے آپ نے ابھی تک پورٹاس کا استعمال نہیں کیا ہے تو اس آستہ میں آپ پورٹاس بیس سے پچیس کلو ڈال کے اس کی پورتی کر سکتے ہیں ویسے پورٹاس کھا ڈالنے کا جو سب سے بڑی ہر ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہائی کے سمیں بہائی کے سمیں ہی پورٹاس ڈالنے سے سب سے زیادہ لاب آپ کو ملتا ہے ویسے نہ ڈال پائیں ہو تو بیس پچیس کلو پورٹاس آپ دوسرے پانی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو بات پورٹاس اور یودیا کی ہوگی اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فصل جو ہے جب چالیس پہنسال ہی دن کی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت پیلاپن آپ کو دکھتا ہے تھوڑا بہت آپ کے فصل میں اچھے سے گروت نہیں دکھتی ہے پودھے پتلے اور کمجور آپ کو دکھائے دے رہے ہیں اچھے سے ان کا بکاس نہیں ہوا ہے تو ایسی کنڈیسن میں یہاں پہ ہم ایک فرمولہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا استعمال آپ کریے گا اچھا لاب ملے گا اس میں آپ کو استعمال کرنا ہے جنگ جنگ آپ دو تین طرح سے آتی ہے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ 23% جنگ سلپیڈ کا استعمال کرتے ہیں تو لیک بہت 700 گرام ماترہ لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ 21% جنگ استعمال کرتے ہیں تو ایک کلو یا پھر اگر آپ 12% جو چلیٹر جنگ آتا ہے اس کا پریو کرتے ہیں تو 120 گرام ماترہ ویسے جو 12% جنگ آتی ہے جو ایڈٹیے جنگ آتی ہے یہ تھوڑا بہتر کام کرتی ہے باقی آپ کے مرزی آپ تینوں میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں تو پہلی چیز آپ نے لینا ہے جنگ اس کے ساتھ آپ کو لینا ہوتا ہے مینگنیسیم سلفیڈ ایک کلو کی آسفاس مینگنیسیم سلفیڈ سے پودھے میں نائٹروجن فارس فورس اچھے سے پودھے گرہن کر پاتے ہیں مینگنیسیم سلفیڈ سے ہرہ پناتا ہے پودھے میں پرکار سنسلیفن اچھے سے ہوتا ہے پودھے بھوجن بہت اچھے سے بنا پاتے ہیں تو مینگنیسیم سلفیڈ آپ کو استعمال کرنا ہے لگ بھر ایک کلو اس کے ساتھ استعمال کریئے فیرہ سلفٹ لگ بھگ آدھا کلو یہ تین چیزیں یوریا اس کے ساتھ استعمال کرنا ہوتے ہیں آپ کو ایک سے دو کلو تو جنگ کی یوریا فیرہ سلفٹ اور مینگنیسیم سلفٹ یہ چار چیزیں آپ استعمال کریں گے تو پودھے کا پی لپن دور ہو جائے گا پودھے کم جور ہیں تو ان پودھے میں موٹائی بھی آئے گی اور اچھے سے ان کا بکاس بھی ہو پائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ دوسرا پانی کی بات کی جائے تو پائنسٹر سے ستر دن پر ہم گے ہوں میں دوسرا سچائے کرتے ہیں تو دوسرا پانی بھی آپ ٹائم سے لگائیے اس کے ساتھ ساتھ جب بالیاں نکلنے والی ہوتی ہیں اس سے پہلے یعنی جس کو ہم گوب کی اوستہ گبورڈ اوستہ یا گربہ اوستہ بولتے ہیں گے ہوں کے لیے تو یہاں پر یہ اوستہ پہلے بعد میں بھی آ سکتی ہے آپ کی برائیٹی دیر والی ہے تو اس میں دیر میں آتی ہے اگر آپ کی برائیٹی تھوڑا سا جلدی پکے تیار ہو جاتے تو وہاں پر جلدی بھی آ سکتی ہے تو ہم کوئی سمائے آپ کو نہیں بتا پائیں گے لیکن ہاں جب آپ کے تنے گول ہونے لگے تنے کے اندر جب بالیاں بننے لگے تو آپ کو کچھ خادر کا افتعمال کرنا ہوتا ہے جیسے پہلے چیز آپ کو ڈالنا ہوتا ہے ان پی کے جیرو باؤن چون تیس اس کے افتعمال سے بالیوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے جو بالیوں کا بکاس نرمان اچھے سے ہوتا ہے تو آپ کی پودے میں اچھا اتپارن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جیرو باؤن چون تیس ایک سے ڈیڑھ کلو سات میں آپ ڈالیے جو آتا ہے بورون بیس پسنٹ والا سو گرم یہ دو خادے بالیاں نکلنے سے پہلے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بالیاں ایک تو اچھے نکلتی ہیں لمبی آتی ہیں بالیاں سوسٹ آتی ہیں بالیاں اور بعد میں جو بورون ہوتا ہے یہ پراغر میں کافی مدد کرتا ہے جس سے سبھی جو بالیاں آپ کی نکلنی ہیں سوسٹ اور اچھی ان میں سبھی دانے کا بھرابی بورون سے اچھے سے ہو پاتا ہے تو بورون اور ان پی کے جیرو باؤن چون تیس الگ الگ گھولنے کے بعد ایک ساتھ استعمال کریں گے تو اچھا لاب ملے گا بیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں دہنے بات